السلام علیکم، امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الہمدللہ میں اگر خیریت سے ہوں آدمی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے انڈے کی اور آلو کی ریسیپی اس کے لئے میں نے یہ چار آلو لیا ہے میٹیم سائنس کے ملکھ کر کے اور کٹ لیا ہے اور یہ میں نے چار انڈے لیا ہے میں نے خوب اچھے سے دو لیا ہے اور میں نے یہ دو پیادے لیا ہے پیادے کٹ لیا ہے اور دو ٹیماٹو رو کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ایک چھوٹا چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ ہے اور تین ہری مرچے میں نے کٹ لی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اور ایک چمچ کی کسوری میتھی ہے ان سالی چیزوں کا استعمال محت میں انڈے آلو کی سبزی میں کروں گی اچھا اور جو بھی میں سوکے مسالے ڈالوں گی حلدی مرچے دھنیا نمک گرم مسالہ بھونہ دیرہ یہ سب میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور مجھے کس طریقے سے بنانا ہے اور سب میں آپ کے ساتھ میں پوری ریسیپی شیئر کروں گی اچھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میرے ریسیپی کیسی لگی اب میں انڈے آلو کی سبزی بنانے سٹارٹ کر دیوں میں نے اس کی فلیپ کو آن کر دیا ہے اور میں نے رکھ دیا ہے کڑھائی اب ہماری کڑھائی گرم ہو چکی ہے میں نے یہاں پر فورچن کا آئی لیا ہے آپ جو چاہیں آئی لے سکتے ہیں آپ سرسوگا بھی لے سکتے ہیں اور آپ رفائیڈ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہو وہ لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ لوگوں کو پسن ہو وہ لے سکتے ہیں یہ انڈے آلو کی سبزی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور بنانے میں بہت ایزی ہے ایزی کے ساتھ ساتھ بہت ہیلدی بھی ہوتی ہے اب ہمارا آویل خوبچے سے گرم ہو گیا ہے میں ڈالوں گی اس میں یہ زیرہ یہ آدھا چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اب یہ زیرہ دیکھیں گا ہمارا خوبچے سے چٹکنے لگا ہے میں ڈالوں گی یہ ہری بیٹس میں نے کٹ لی ہے اب اس کے بعد میں میں ڈالوں گی یہ دو پیادے اس کو مجھے خوبچے سے فرائی کرنا ہے اس کا کلر تو مجھے گولڈن نہیں کرنا ہے لیکن اتنا کرنا ہے کہ سوپ ہو جائے اب ہم اس کو پیاس ہو خوبچے سے فرائی کر لیں گے یقین مانئے گا یہ آلو اور انڈے کی سبزی بہت اچھی ہوتی ہے اور بچے بڑے بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ کو تو معلوم نہیں ہے آج کل بچے کتنے شوق سے انڈا کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے میں اور ہوزی بھی بہت تیسٹی ہے بلکل ایک در یہ نیو ریسی پی ہے اور بہت ایزی ہے بنانے میں اور بہت تیسٹی ہے ہمیں پیاس نے آدھا چمچ نمک ڈال دوں گے نمک سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیاس دو ہے خوبچے سے فرائی ہو جائے گی اور سوپ ہوجائے گی نمک ڈالنے کے بعد میں ہمیں اس کو نکس کر دیں گے اور ہلکہ ہلکہ اس کو فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے نہیں تو ہماری پیاس دو ہے جل جائے گی اب پیاس دو ہے ہماری خوبچے سے سوپ ہو گئی ہے ایک چمچ لیسن ازرک پیسٹ چھوٹا چمچ لیا ہے میں نے بڑا چمچ نہیں لی جے گا اندوں کی ساپ سے بس ایک چھوٹا چمچ پیاز لیسن ازرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے اب اس کو ہم خوب اچھے سے بھول لیں گے تاکہ ہمارا اس کا کچھپن چلا جائے لیسن ازرک کا ہمارا لیسن ازرک پیسٹ خوب اچھے سے بھول گیا ہے بہت اچھے خوب جو آ رہی ہے ہم اس میں ڈال دوں گے بھول جائے اب اس کو بھول جائے اچھے خوب اچھے سے بھول لوگ بھیا پیاز ہے خوب اچھے سے بھول جائے اور اس نے توھرا چھوٹا چھوٹا پیاز ہمارا لوگ ہماری چھوٹا چھوٹا چھوٹ ہماری پیاز خوب اچھے سے صافت ہو گئی اور اس پر چھیٹے بہت آتی بھولتے ٹائم اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھیں گے تھوڑا دور کر کے اب یہ بھوننے کے بعد میں میں کسٹور کے مسائلے میں ڈالوں گے میں نے آدھا چمچ ہلدی لی ہے آدھا چمچ لال مش پوڈر آدھا چمچ کشمیری لال مش پوڈر ایک چمچ دھنیا پوڈر آدھا چمچ بھونہ دیرہ بھونہ دیرہ کا پوڈر ہے آدھا چمچ پرسا ہوا گرم مسائلہ اور ایک چمچ کسٹوری میتھی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ہماری انڈی آلو کی سبزی میں اس کو اب ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دیجے گا اب یہ سارے مسائلے سوٹے مسائلے ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو خوب اچھا سی مسک کر لیں گے اور پانی ڈالوں گے اس میں پانی ڈال کے بھوننا ہے ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور کبر کر کے ایک چار منٹ کے لی اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہماری پیاز جو ہے خوب اچھا سکڑ جائے سوٹ ہو جائے اور ہماری ٹیوارٹر جائے خوب اچھا سکڑ جائے سارے مسائلوں کا ماشینلوں کا نیتھی اس کے ساتھ ک speakers بہت اچھا آتا ہے اب میں اس میں کھڑا پانی ڈال دوں گے کھڑا پانی ڈال کے لیے بêt کھڑا ہی پانی ڈالنا ہے پانی ڈال مرتب所 کے بعد میں پانچ منٹ کے تي نیے میں اس کو کبر کر دوں گے اور پانچ منٹ کے بعد میں اچھا کروں گی اب میں نے یہ چار منٹیں exacerbے سے پھائٹے ہیں ، یہ پھائٹے ہیں ، جب ہمارا پھائٹے ہیں ، پھائٹے ہیں ، ایسے پھائٹے ہیں ، ہمیں مکس کرسکتے ہیں اگر آپ نے ایک بار بنا لیا بچوں کو ٹفین دیا تو بچے روز آپ سے فرمائش کریں گے اگر آپ رات کو بنایں گے تو بچے کہیں گے ممی آپ ہماری صبح کے لیے چھوڑ دینا ہم صبح کو ڈیفن بیسی کا لے کر جائیں گے ناشتی میں بھی یہی ہم کھائیں گے پراتھوں کے ساتھ پوری کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور روٹی بھی بہت اچھا لگتا ہے آلو ڑالنے کے بعد میں 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 یہ چھوڑ دیں چاروں میں میں نے چھوڑ دوں گے چھوڑو طرف ایسے دالیں گے پھلا کے یہ میں نے چھوڑ اور چھوڑ رو لیا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں جیسے آپ کے زیادہالو ہیں زیادہ اندے ہیں پانچ آلو ہیں آپ کے بڑے-بڑے میڈیم سائز کے تو آپ یہ پانچ چھے انڈے لیجیے گا پانچ چھے انڈے لیجیے گا اسی ساب سے اگر آپ چاہیں تو اس میں پنیر اور مٹر کے لئے ہیں اپسوٹر کو آپ چیئے کو پنیر ہے آپ چیئے کو پانیرے کریں آپ چیئے کو پانیر سے کریں آپ چیئے کو پانیر نے انگیشاہ تو پانیر چیئے بہت اچھا خوش ہو رہا ہے دیکھیں گا کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بلکل میں نے اس طریقے سے بھوننا ہے جیسے آپ مدر قیمہ اور چگن قیمہ بھونتے ہیں بلکل ایسی بھوننا ہے اس کو خوب زیادہ سا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے جتنا بھونے گا اتنا ہی بہت اچھا ہوگا اب ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں اس میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا پتی ڈالیں گے اس کا فیلیور بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے انڈے والی آلو کی سبجی میں اور یہ میں نے دو میٹچے کار دی دی یہ میں نے ڈال دی ہے اور تھوڑی میٹھ میں بھنگار میں ڈال دی تھی جب میں نے فیلائی کیا تھی پیاس ہم میں یہ دھنیا ہربی ڈال کے خوب اچھے سے اس کو مکس کر دوں گی تاکہ خوب اچھے سے ہمارے انڈے آلو کی سبزی میں فلیور آ جائے اس کا اور ہم میں گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو ڈشا اٹھ کروں گی اور میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے دیکھئے گا چھٹ پٹ سے بننے والی ہمارے انڈے آلو کی سبزی تیار ہے ایک دم سپر ٹیسٹی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری انڈے آلو کی سبزی کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت پسر آئے گی بچے بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے ناشتے میں بھی اور کھانے میں بھی موسیقی موسیقی